میں ویرات کولی اور اس ٹیم کو کوئی ہر آنے سکتا تو میرے خیال سے تو انڈیا ہی جیتے گی سر انڈیا جیتے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کے ہوم گراؤڈ میں ہے میچ اور انڈیا کو اپنی کنڈیشنز کا بہت اچھا پتا ہے یار مجھے لگتا ہے انڈیا جیتے گی یار انڈیا جیتے گی ویرات کولی کی بات کرتے ہیں بمرہ کی بات کرتے ہیں یہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میں انڈیا فین سے کروں گا کہ یار پاکستان کے ٹیم جو ہے نا جب بہر آتی ہے نا آپ نے مارنا چاہنا نہیں ہے بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے نا ان کو یہ دکھانا ہے اور شاید اس کو دیکھ کے وہ شرم تھوڑی سی شرم آیا آجائے ان میں کہ غیرات آج ہے کہ یار انڈیا ٹیم فین جو ہے نا تو بڑا اچھا بہت دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں بہت اچھا کھیل گئے کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ٹیمز میں سے کون جیتے گا میرے خیال میں انڈیا جیتے گا نیوزیلینڈ کیوں نہیں ٹاپ ٹو میں تو وہ بھی ہے وہ تو ٹاپ ٹو میں ہے لیکن انڈیا کا اس وقت بہت اچھا ہے کیونکہ میری اپینین لیں تو نیوزیلینڈ ون کر جے گا یہ میچ تو میری اپینین یہ کہ نیوزیلینڈ ون کرے گا انڈیا ہار جے گا میچ دوستو آج سب سے بڑا مقابلہ ہونے جارہا ہے انڈیا ورسیس نیوزیلینڈ کا کیونکہ آج سب سے بھی بتا ہوا کہ یہ دونوں ای ٹیم ایسی ٹیم ہے جو ایک بھی میچ نہیں ہاری ہیں دونوں ای ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر ٹوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں دوستو ہم دل لوگ دیکھیں گے پاکستانی پبلک ایرائی کی پاکستانی پہ پبلک ہے دوستو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے پاکستانی میں ورات کو لیو اس ٹیم کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو میرے خیال سے تو انڈیا ہی جیتے گی سر انڈیا جیت جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کے ہوم گراوڈ میں ہے میچ اور انڈیا کو اپنی کنڈیشنز کا بہت اچھا پتا ہے یار مجھے لگتا ہے انڈیا جیتے گی یار انڈیا جیتے گی انڈیا لو بھی پاکستان بھی یہاں پہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں جی سر کونسی ٹیم جیتے ہوئی نظر آ رہی ہے یار میسے جو آج کے حالات چل رہے ہیں انورتھاڈاکسی ہے کوئی بھی جیت سکتی ہے سر انڈیا ہی نظر آ رہی ہے لیکن ماز تھوڑا ٹف ہوگا انڈیا کی بولنگ اٹیک آج کال فل فارم میں ہے اور بیٹنگ ان کی پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی بیٹسمن سنچلی کرتا ہے اگر انڈیا جیت گیا جو کہ فل فارم میں جی سکتے ہیں تو پھر وہ میں اس گرانٹی کے ساتھ کیسے تو وہ ٹورنمنٹ میں انڈیفیٹڈ جائیں گے انڈیا ورسز نیوزیلینڈ کے دونوں ٹیم بہت اچھی ہیں بہت اچھا کھیل گئے کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ٹیم میں سے کون جیتے گا میرے خیال میں انڈیا جیتے گا نیوزیلینڈ کیوں نہیں ٹاپ ٹو میں تو وہ بھی ہے وہ تو ٹاپ ٹو میں ہے لیکن انڈیا کا اس وقت بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ کھیلہ لیکن وہ بھی آرادیا پاکستان کو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے نہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے پیچھے یعنی کہ ایک ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے اس طرح سے نیوزیلینڈ بھی انڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیوزیلینڈ کی چانسز ہیں وہ تو بات ہے لیکن میچز میں آر جیت ہوتا ہے لیکن میں چجھ کرتا ہوں میں چجھ کرتا ہوں انڈیا جیت جاتا ہے انڈیا کا کونسا پریڈ رینجر ہوگا ہے سر جسپرید بمرا وہ بیٹنگ لائن اپ ختم کر دیتا ہے اگلی ٹیم کا شروع کے اوور ہوں میڈل اوور ہوں دیتھ بولنگ ہو جو بھی بولنگ آئے جو بھی اس نے جس بھی سپین میں بولنگ کرنی ہے وہ وکٹ نکال کے دیتا ہے میڈل اوور میں بولنی ترن ہوتا وہ آپ کی تین چار وکٹیں ایسی نکال لیتا ہے تو وہ ڈیتھ بولر ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیکس میچ انڈیا ورشیس نیوزیلینڈ کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ٹیمز میں سے کونس سے جیتے گا کیونکہ دونوں ہی ٹیمز بہت اچھی ہیں بہت اچھا پرفارم کری ہیں اس ورلڈ کپ میں کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو میچ بڑا کنٹے دار ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمیں جیسے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ دونوں ٹیمیں بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں آدھر سیم کو اور بڑا سٹرونگ کھیڑ رہی ہیں دونوں لوس بھی نہیں ہوئی ابھی تر کوئی میچ لیکن اگر میرا میری اپینین لیں تو نیوزیلینڈ ون کر جے گا یہ میچ میری اپینین یہ کہ نیوزیلینڈ ون کرے گا انڈیا ہار جے گا کیونکہ ہر دفعہ جیسے انڈیا پاکستان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس طرح ہی نیوزیلینڈ جو ہے وہ انڈیا کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس نے کبھی انڈیا کو جیتنے نہیں دیا ایسے دیکھیں یہ پول میچ ہے پول میچ کے اندر کارکردگی دیکھیں نیوزیلینڈ کی بڑی اچھی کارکردگی ہوتی ہے پچھلے چار پانچ چھے ورلکپ میں ایسے ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ نیوزیلینڈ کو ایسے کر کے ہم پہنچ جائیں گے پاکستان کے لئے دو اور ڈائی سچویشن ہے اگر پاکستان سارے میچ جیت لے تو پھر تو رام سے ٹوپ فور میں کالیفائی کر لے گا لیکن اگر پاکستان ایک میچ ہار بھی جائے اس کے بعد پھر باقی سارے پاکستان میچ جیتے اور اچھا رانڈٹ بنائے جو کہ نظر نہیں آرہا پاکستان مشکل سے سارے میچ جیت رہا تو پاکستان باہر ہو سکتی ہے یہ اچھا ہے جمیلہ کہ انگلینڈ باہر ہو چکی ہے اب ساؤتھ فریقہ اور اسٹریلیا ان دوروں میں سے پاکستان نے ساؤتھ فریقہ کو باہر کرنا ہے اسٹریلیا کو باہر کرنا ہے تو اسٹریلیا کے چانس ہی ہیں کہ اگر وہ باقی میچ اپنے ہارجے تو پاکستان انہوں نے ہو سکتا ہے سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو یا پھر نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ کو سپورٹ کروں گا میری ہمدردی نیوزیلینڈ کے ساتھ رہی ہیں میشہ دوسرا تیسرا ورلڈ کاب ہے میں نیوزیلینڈ کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ پتہ ہے کہ بڑے پیسپور لوگ ہیں بڑی اچھی پوزیوٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں پرفارمنس بھی انڈر پرسن ہوتی ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں یہ چیزیں بھی میٹر کرتے ہیں انسان کو سپورٹس میں ہو گئے یا کسی چیز میں انسان کی اپنی پرسنیلیٹی کی آرہ ایراد کولی کی بات کرتے ہیں بمرہ کی بات کرتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میڈین فین سے کروں گا پاکستان کی ٹیم جو ہے نا جب بہر آتی ہے آپ نے مارنا چاہنا نہیں ہے بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے نا ان کو یہ دکھانا ہے اور شاید اس کو دیکھ کے وہ شرم تھوڑی سی شرم آیا آجائے ان میں کہ غیرات آجائے کہ یار ایلین ٹیم فین جو ہے نا اوہ ویلکم ہم نا پچھو اے راز دیے اللہ نے راز میں رہنے دو وہ کہتے ہیں نا حالات بدل گئے جذوات بدل گئے دل کے ارمان آسوہ میں رب پہ گئے بڑی بڑی لمحے سٹوری ہے نا ساج میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے آپ کو اسٹیلیا سے سیکھنا چاہیے آپ کو انگلینڈ سے سیکھنا چاہیے اور حتیٰ کہ آپ کو نیپال اور زمباوے سے سیکھنا چاہیے پرسیز نیوزیلینڈ ہونے والا دونوں بڑی ٹیمز ہیں دونوں نے اب تک بہت اچھا پرفارم کیا کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی ہماری تو فیورٹ ٹیم نیوزیلینڈ ہے یہ کب ہوا ہے یہ نیوزیلینڈ کو ہم پسند کریں پاکستان نہیں پسند پاکستان تو ہے نا وہ تو پھر ہماری برطن کی ٹیم ہے اس کے لیے تو پھر ہر چیز ہے لیکن فیورٹ جونسی ہے وہ نیوزیلینڈ ہے نیوزیلینڈ اچھا کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں جونسا نا انہیں اپنے میاد جیتے ہیں ان کی فیلڈنگ اچھی ہے بولنگ اچھی ہے بولنگ تو انڈیا کی بھی اچھی ہے ہاں انڈیا کے تصلاحات ہیں انڈیا تو جونسا ہے نا وہ بیٹنگ نائن ان کی بہت اچھی ہے بیٹنگ ہے پھر ان کا ہوم گرونڈ ہے وہ وہاں پہ ان کو بڑا ایج آسل ہے اس چیز کا انڈیا سے سیکھ لیں بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب کونسی کرکٹ ہے یار یہ بھائی یہاں سمجھ نہیں آتی ہے ایک سو پچاس میں پاکستان کے دو اٹھو تھے اگلے پاچاس سے ساٹھ رات میں آل ٹی ماہ اٹھو ہو رہی ہے ایک سر لاکھ رپے سیدری رہتے ہیں ایک کہتے گری کے تین بند ہیں شہین رزوان اور بابر باقی بھی کہتے گری کے اکتالیس لاکھ رپے لے رہے ہیں کس چیز کے لے رہے ہیں ان کو بلاؤو نا پہلا کام ہٹلر بارہ کرنے اس نے جناب جرمینی کی ٹیم کو شریعام گولیاں مروا کے اپنا نام دنیا میں روشن کروایا تو آپ بھی کروا ہو پاکستانی پبلک کی راکیس پر پاکستانیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کونسی ٹیم جیتے گی کیونکہ اس بھی بتا ہوا کہ دونوں اٹھو اٹھو اتنی خطرناک ہیں کی اتنا چار مقابلہ ہوئے تھے پچھلا چاروں جیت چکی ہیں دونوں اٹھو 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 میں دیکھتے ہیں کونسی ٹیم جی جاتی ہے کیونکہ اس بھی بتا ہوا کہ پاکستانیوں کو ویسے پاکستانیوں پبلک اپنے پلیروں گانیاں بک رہے کیونکہ اس بھی بتا ہوا کس پرکار سے جو چھوٹی ٹیموں سے جب ان کی ٹیم میں جیت رہی تھے تو پاکستانی پبلک بہت خوشت ہو رہے تھی لیکن جب ان کا بڑے ٹیموں سے پالا پڑا پاکستان کی ٹیم آپ سب کو پتا ہوگا کس پرکار بکھر گئی پاکستانی تو اپنے ٹیم سے امید کر نہیں سکتے آپ سب کو پتا ہوگا لیکن پاکستان میں کچھ ابھی بھی گددار بڑے پڑے ہیں جو کی نیو جی لیل کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی کبھی بھارت سپورٹ نہیں کر سکتے آپ سب کو پتا ہوگا کیونکہ بھارت کی کامیابی سے لوگ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں بھارت کس پرکار جیت رہا ہے اور پاکستانی کس پرکار پیلے جا رہا ہے ہر ہی مائچ میں کچھ بھی جو ہیں وہاں کے لوگ جو بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں بیڈاٹ کولی ہیں روح سرما کو تو ویڈیو اچھے ویڈیو جو لوگ کے نامیتے تھے تو کوئی نیکس میں ویڈیو